اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں پاکستان میں جو اس وقت بحث سل رہی ہے وہ سیاسی خبروں میں یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لائے جائے کیسے لائے جائے گا کیا ایسی روایت ملتی ہے اس سے مطالق بھی آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے کچھ قانون سازی سے مطالق سینٹ میں حکومت کی جانب سے دو بل پیش کیے گئے انٹی منی لانڈرنگ اور دارالحکومت مطروق عاملاق کا جو بل تھا اس کو مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس کی اکثریت ہے سینٹ میں کچھ اور بھی معاملات ہیں کراچی کا بھی ذکر کریں گے نظام صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں یہ جو بحث چل نکلی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لائے جائے اور اس پہ بہت سے لوگ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت بھی نہیں ملتی اور یہ قانونی لحاظ سے کچھ پریکٹیکل بھی نہیں لگتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ہم اس کے سبسکرنٹ میں دیکھیں تو جو بیانات حکومت کی جانب سے بہت زیادہ تیز ہوتے جا رہے ہیں یہ کس بات کا پیش خیمہ ہے یہ کچھ بھی پیش خیمہ نہیں ہے کیونکہ یہ وہاں سے نہ تو قانونی طور پر نواز شریف کو لاسکتے ہیں نہ ہی کسی اور کو جواز بنا کے اخواہ کر کے لے کے آئیں گے اور اخلاقی جواب بھی نہیں بنتا جب تک کہ انہوں نے یہ موقع اختیار کیا ہوا ہے کہ ان کے ابھی تین پروسیجر ہونے باقی ہیں تو اس کے بعد وہ واپس آنے پر سوچیں گے آ جائیں گے اب اس میں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ صاحب نکل گیا ہے یہ لاٹھی ویٹنے سے تو یہ سیاسی کی اور زیادہ میری راہے میں تو رانہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں رانہ صاحب صاحب علیکم جیب علیکم السلام رانہ صاحب یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتنا شور اقدم مچک ہے کہ نواز شریف میں وہ دھوکہ دے کے حکومت کو چلے گئے ہیں اور ان کے ٹیسٹ بھی جالی تھے پلیٹلڈیٹس کے ہائی نہیں ہوئے تھے اور اپنے ہی نوٹروں کو مرتبات کا اظہار کر رہے ہیں میں آپ کی اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یک دم جو ہے وہ کیا مسئلہ ہوا یک دم مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے علاج کے لیے وہاں پہ موجود تھے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہارٹ کے بہت پرانے پیشنٹ ہیں ان کی ہسٹری کو پچھلے پندرہ اٹھانہ سال کی ہے اور ان کے دو میجر جو ہے وہ پروسیجرز بھی ہوئے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ تو شاید اس وقت وزیراعظم تھے جب ان کا جو ہے وہ میجر سجدی جو ہے وہ ان کی ہوئی تھی تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو علاج کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر شمسی صاحب جو ہیں جو کہ بہت ہی آنر ایبل آدمی ہیں اور اگر ان کی رسپیکٹ اور ان کی آنر کا اگر آپ مقابلہ کریں فیض الحسن چوہان سے تو میرا خیال ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے تو وہ آنر ایکارڈ ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو اسی دوران جب انہوں نے ان کا چیک اپ کیا تو ان کو ہارٹ کی تکلیف ہوئی تو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ہارٹ سرجنس تھے تو انہوں نے ان کو ہاتھ لگانے سے بھی جو ہے وہ انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے جہاں سے دو پروسیجرز پہلے ہوئے ہیں وہیں سے جو ہے وہ ان کو ان کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ہونا چاہیے یا وہیں سے جو ہے اگر تھرڈ پروسیجر کی ضرورت ہے تو وہ ہونا چاہیے یہ یکا یک جو ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی جب کوئی تصویر چھپتی ہے جیسے وہ پچھلے دنوں میں جو ہے وہ کافی پی رہتے کہیں بیٹھے تو یہ بالکل بخلا گئے اور سٹ بٹا گئے یہ اس کے بعد اب یہ چند دن ہوئے ہیں ان کی ایک تصویر ایسی چھپی ہے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں وہ بازار سے گزر رہے ہیں تو ان کو پھر بڑا خوف ہوتا ہے کہ جناب یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو اٹمینز کہ یہ سیاست کریں گے اور پھر ہمارا بندوبست بھی کریں گے تو ان کو جو ایک اپنا خوف ہے اس کی وجہ سے یہ بخلاہٹ اور جو ہے نا وہ سٹ پٹا جاتے ہیں لیکن ایک میں نظامی صاحب آپ کو یہاں پہ خبر دے دوں کہ میاں صاحب روزانہ جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ ہلکی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں جے تو اب ہم سب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کسی دن وہ ایکسرسائز کی جو ہے نا وہ تصویر بھیج دیں تو اس دن تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ دیواروں میں ٹکریں ماریں گے اور اپنا سر پیٹیں گے تو میاں صاحب نے جو سیاسی طور پہ ان کا علاج شروع کیا ہے اس گورنمنٹ کا تو اس وجہ سے یہ ایک دم شور بچا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میاں صاحب نے جو رول پچھلے دنوں ادا کیا ہے یا آنے والے دنوں میں ادا کرنے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی بڑی کیونکہ ان کی بڑی رسپیکٹ ہے وہ اس وقت پاکستان کے تجربے اور عمر کے لحاظ سے سینئر تین سیاستدان ہیں اور اگر وہ آپوزیشن کو جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں کچھ ایفرٹس کی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو تحریک جس کی ضرورت ہے اس ملک کے عوام کو اس ملک کو وہ جو ہے وہ شروع ہونے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کبھی رہ جائے گی یا کوئی اس میں کوئی دیر رہ جائے گی تو پھر جب وہ شروع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میاں رواشیف صاحب بھی جو ہے وہ پھر ان کی بھی واپسی جو ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ہوتا ہے ہو جائے گی اور انہوں نے واپس تو آنا ہے یہ تو جگڑے ہی نہیں ہے نی کہ انہوں نے واپس نہیں آنا بے انکل ان کا ملک ہے اور انہوں نے ہر قیمت پہ واپس آنا ہے جیسے ہی ان کا علاج یا پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نظامی صاحب جی رانا صاحب یہ تو آپ نے درست تجزیہ کیا لیکن اصل بات تو یہ نہیں ہے کہ ان کی تصویر آجاتی ہے لیکن اس طرح کو تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ فعال ہو گئے جب تک وہ انہیٹیف سے بالکل کو بیان نہیں تھا کوئی اکٹیوٹی نہیں تھی اب وہ نے آپوزیشن کو ایکٹیوٹ فارم پہ مولانا کی نرازگی دور کر کر ڈیمیج نیٹیشن جیرو کی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ وجہ بنیاں زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھی یہ کہنا کہ جی شہباز شریف زامن تھے یہاں ہیں مجھے نواز شریف کے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کا ابھی مقدر جو ہے وہ نیپ کا جیری ہے یہ تجزیہ کہاں تک درست ہے حکومت کا دیکھیں جو تحریر بیان شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے یا بیان کی جا رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ زبانت نامہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا مشروط زبانت نہیں ہوتی اور جو بیان یہ بتا رہے ہیں اس میں یہ لکھا بیان کیا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا جیسے ہی ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو فٹ قرار دیں گے تو میں انہیں واپسی میں فیسیلیٹیٹ کروں گا تو بھی پہلے شرط تو پھر یہ ہوئی نا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کب ان کو جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں یا کل کب ان کا علاج جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں وہ بھلے وہ چھ ماہ نہ کریں وہ ایک سال نہ کریں وہ تین ماہ میں کر دیں وہ ایک ماہ میں کر دیں تو یہ تو پھر زبانتواری بات نہ ہوئی یہ تو ایک کنڈیشنل بات ہے جی جی اور وہ جب کنڈیشنل پوری ہوگی تو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کو زبانتواری باتا ہے انڈر ٹیکنگ ہوئی نا رانا صاحب یہ انڈر ٹیکنگ ہوئی نا رانا صاحب نہیں یعنی جو جو مشروط ہو وہ انڈر ٹیکن بھی اس طرح سے نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس مشرط سے جو ہے وہ مشروط ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو پھر اب یہ جو انڈر ٹیکن ہے یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ ڈاکٹرز کے اختیار میں ہے جب ڈاکٹر دیں گے تو جب ڈاکٹر دیں گے تو بالکل ٹھیک ہے وہ اپنی انڈر ٹیکن پوری کر دیں گے رانا صاحب آپ نے کہا کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے تو آ جائیں گے یہ جو قانونی حیثیت ہے اس تحریر کی اس پہ سوال توڑتے ہیں اچھا اس کو بنیاد بنا کے کچھ جو حکومتی حلقیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو نا اہل بھی کروایا جا سکتا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اور دوسرا فواد چودری کہتے ہیں کہ نواز شریف جب بھی آئیں گے وہ سیدھا جیل ہی جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سیدھا جیل ہی جائیں گے دیکھیں جی دونوں چیزیں ہیں اگر یہ حکومت ہوئی جس حکومت نے مینج کر کے جو ہے وہ ان کو سزا دلائی جس حکومت نے مینج کر کے جیجز کو مینج کر کے یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ ہر کسی نے دیکھی ہوئی ہے تو پھر تو یہ بات ان کی درست ہے اور اگر وہ ان کا علاج کرنے کے بعد واپس آئے اپنا علاج کروانے کے ساتھ تو انہوں نے ان کا بھی علاج کیا جس کی ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ان کا علاج کر رہے ہیں وہ تو وہ جیسے ہی مکمل ہوگا تو اس کے بعد جب وہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سیدھے اسی طرف جائیں جس طرف وہ دو ہزار اٹھار آٹھ میں واپس آئے تھے اور اللہ تعالی نے ان کو جو ہے وہ غالباً دوسری یا تیسری مرتبہ جو ہے وہ عزت دی تھی عوام کا منڈیٹ انہیں جو ہے وہ ملا تھا تو یہ وہ جو ان کا علاج کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن صاحب ان کو بتائیں گے وہ اگلے دو یا تین ہفتوں میں غالباً صاحب یہ ایک اور مسئلہ جو بڑا ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اپوزیشن نے سینٹ میں ایف ایڈی ایف سے متعلق دو بلز ہوئے ہیں ان کو محصرط کر دیا تو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن نے حسبت حق ان کو قومی مفات کو تجھ کر دیا یہ آپ نے یہ بل پڑے کیونکہ رضا ربانی نے تو کہا یہ مزیراعظم نے بھی نہیں پڑے ہوئے بل مثلا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تاجر جو ہے وہ پاپند ہوگا کسی گاک کی اس ٹرانزیکشن جو ہے وہ تجھتر بام کرنے پر یہ نہیں بتانے پر اس کے علاوہ دوسرے یہ کہ کسی کو بھی بغیر وجہ یا بغیر ڈیو پروسس کے کسی بھی شخص کو دہشت کردی کے الزام میں یا منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتہ کر دیا جائے گا اور جو کمیٹی ہے اس میں کچھ حرکان تو ہیں وہ نیپ سے ہیں تو اگر یہ سارے معاملے کو یک جا کریں تو یہ ایفیل ٹی ایف کا جو بھیل ہے اگر یہ منظور ہو جاتا ہے آمنی لانڈرنگ کا اور جس میں جو یہ شرائط رکھی گئی ہیں یہ تو پاکستان کا ہر دکاندار جو ہے وہ مخبر بن جاتا اور جس طرح نیپ کو مسیوس کیا جا رہا ہے اکٹرمائزیشن کے لیے تو آپ کے پر تو خود ڈرک کا ایک مقدمہ بنایا گیا جو پتہ نہیں کہا گیا ہے وہ پھر تو ہر شخص پہ یہ بھی الزام لگے گا ارمقالب پہ کہ جناب یہ منظورنگ کا مرتقب ہے یا یہ دہشت کردوں قضاءت کے رابطے ہیں میرا تو خیال ہے کہ اس بل میں کو جان نہیں ہے لیکن آپ کا خیال ہے جائے پرائی منسٹر نے اس کو پڑھا نہیں ہوا تھا یا پڑھا کہ اس کی کہا ہے انہوں نے اس نے نظام یقیناً پرائی منسٹر نے جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھا اور رضا ربانی صاحب نے یقیناً انہوں نے پڑھا تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی میں نے اس کو اس لیے پڑھا ہے کہ اس میں جو مذاکراتی ٹیم رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کے طرف سے بھی میں کچھ میٹنگز میں اس کا حصہ رہا ہوں دیکھیں اس میں بڑی سیدھی بات ہے کہ یہ ریاست اور پاکستان کے مفاد کا یا انٹریسٹ کا معاملہ تھا کہ ایف ای ٹی ایف کی شرائط جو ہیں ان کو پورا کیا جائے ورنہ آپ گری ایریا سے بلیک ایریا میں جا سکتے ہیں اس لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ یا اپوزیشن یا قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ سبھی جو ہے وہ اس میں سرگرم رہے ہیں اور قومی سلامتی کے اداروں کے انیشیٹیو کے اوپر کہ یہ بل جو ہیں یہ صرف پاس نہ ہوں بلکہ یہ افہام و تفہیم سے اور یہ اتفاق رائے سے پیدا ہوں تو اس کے اوپر گورنمنٹ اور اپوزیشن میں مذاکرات کو جو ہے وہ مینج کروایا گیا اور یہ سپیکر ہاؤس میں جو ہے یہ مذاکرات جو ہے وہ ہوئے سپیکر صاحب نے اس میں ایک میزبان کا کردار ادا کیا اور اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے اس قومی سلامتی کے معاملے میں جو ہے وہ اپنے انتقام اور اپنی نفرت اور اپوزیشن کو جو ہے وہ قابو کرنے کے ذرائع جو ہے وہ بھی بیچ میں شامل کر دیئے یہ ایک بلک ایسا لے کے آئے تھے کہ اگر ایک آدمی انہوں نے پکڑا اس آدمی نے کہا کہ جی میں نے جو منی لانڈرنگ کی ہے یا میں نے جو پیسے باہر بیجے ہیں چاہے وہ اس نے گھر خریدنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے بچوں کی فیس کے لیے بیجے ہوں اور وہ کہے کہ جی یہ پیسے جو ہے یہ میں نے نظامی ساتھ سے بھی بیچ میں جو ہے وہ ایک لاکھ رپے لیا تھا تو چھے ماہ تک آپ کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا آپ کو کسی حوالات یا جیل میں مند نہیں کیا جائے گا یعنی آپ مسنگ پرسن ہوں گے چھے ماہ تک اور یہ بل لے کے آئے تھے وہ خیرہ ان کی چوری ہم نے پکڑ لی اس چوری کے اوپر جب ہم نے ان کو کنفرنٹ کیا تو یہ پھر دوڑ گیا کہہ لے کہ یہ تو غلط ہو گیا یہ ہم بل واپس لیتے ہیں انہوں نے واپس لے لیا اب اسی منشاہ کو اسی اپنی چوری کو مختلف طریقوں سے یہ آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں تین شکے یہ بل جس کا آپ نے ذکر کیا منی لانڈرنگ کا بل جا اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی لانے کی اس کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر ہمارا اتفاق ہو گیا وہ باقی امینمنٹس جو ہے انہوں نے قومی سبلی میں کر دیں یہ تین امینمنٹس جو ہیں جس میں ہر بندے کو مقبر بنانا چاہتے ہیں اور جو یعنی کسی کو پکڑ لے یہ اور اسے کہیں کہ یہ آپ نے انفرمیشن صحیح نہیں دی وہ انفرمیشن جو ہے وہ سرٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ دی ہے نہیں دی ہے کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو اس آدمی کو جو ہے یہ جو ہے وہ گریفتار کر سکتے ہیں اس کو جیل میں بند کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے یہ امینمنٹس جو ہے ہم نے وہ امینمنٹس دیں انہوں نے ان امینمنٹس کو قومی اسمبلی میں تسلیم نہیں کیا جس وجہ سے یہ سینٹ میں برلا کے ریجیکٹ ہوئے ہیں رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں آپ کے دور میں بھی ایک پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس آیا تھا جب آپ کی حکومت تھی اس کے علاوہ وزیراعظم نے جو رد عمل دیا ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ذاتی مفاد کی اسیر ہے قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو آپ لوگ ترجیح دیتے ہیں یہ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں مارساتھ بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے رانا صاحب بریک سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ مولانا دو تین ہفتوں میں حکومت کو بتا دیں گے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ حکومت کو وہ کیسے بتا دیں گے اور دوسرا مولانا آپ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تو کچھ تحریری ڈیمانڈ کر رہے ہیں آخر یہ نوبت یہاں پہ کیوں پہنچی کہ وہ تحریر کے متقاضی ہو گئے ہیں نہیں دیکھیں جو بھی اے پی سی کی بیٹنگ ہونے جا رہی ہے یا جو بھی آپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ تیہ ہوگا اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے سے متعلق تو وہ چیزیں جو ہے وہ اعلانیاں جو ہے وہ تحریری طور پر ہی ہوگا اور اس اعلانیاں کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ دسخط بھی کریں گی اور اس بات کو انشور بھی کریں گی کہ وہ اس اعلانیاں کی جو ہے وہ پابندی کریں اور یہ جو ساری اکسرسائز ہے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہو نہیں ہے تو اس کو ایک بنیادی طور پر ایک ایسا کردار جس کی سب کو جو ہے وہ عزت احترام ہو اور وہ کردار جو سب کو جو ہے وہ اس معاملے میں فیسلیٹیٹ کرے وہ میاں نوازشیف کی جو سکسیت ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ باعث احترام بھی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ سب کو اعتماد بھی ہے اور مورانا فضل الرحمان بھی جو ان کے گلے شکوے تھے اب تو نہیں ہیں تو ان میں بھی جو ہے ان کی بات کا یا ان کی اس کردار کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہے تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہونے کے بعد جب کسی نتیجے پہ پہنچیں گی تو پھر یقیناً یہ تحریری طور پر ہی ہوگا یہ کوئی زبانی کلامی نہیں ہوگا نظامی صاحب جی رنہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ شیخ ارشید جو ہے تقریباً گوش کا ناغہ ہو سکتا ان کا میڈیا پہ آنے کا نہیں ہو سکتا ہر روز کوئی وہ کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ میں پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ ستمبر کے اندر موجہ کم ستمبر کے بعد کئی اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں شہباز شریف بغیرہ بغیرہ یہ سب نائل ہو جائیں گے یا اگر افتار ہو جائیں گے ان کی جگہ جیل میں تو یہ شیخ صاحب رہید کو کہاں صاحب یہ انفرمیشن ملتی ہے یا اٹوائٹ مارتے ہو نہیں اس میں دیکھیں جو نیب ہے نیب اس وقت نظامی صاحب کوئی انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن یا بلکہ اس میں اتنی بھی سکت نہیں ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی کم از کم کوئی جو ہے وہ کوئی پندرہ بیس تیس پرسنٹ لوگ ایسی ہوں گے کہ جو حکومت اگر ان کو کوئی غلط کام کہے تو وہ آگے سے کہہ سکے کہ جی نہیں ہم یہ کرنے نہیں جا رہے یا یہ جو ہے اللیگل ہے یا اس کو ہم نہیں کر سکتے وہاں پہ تو یہ ہے کہ جو ڈکٹیشن جاتی ہے چینمن صاحب کو انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ یرگمال بنایا ہوا ہے اب پتہ نہیں کیا ان کی چیز جو ہے وہ ان کے پاس ہے کہ وہ تو آگے سے کوئی عذر کرتے ہی نہیں ہیں اور جو یہ کہتے ہیں بنی گالا سے جو ہے وہ ڈیب کنٹرول ہو رہی ہے آپ یہ سمجھے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اس وقت نیب کے جو ہے وہ کلی طور پہ جو ہے وہ با اختیار ہے تو نیب کو اپوزیشن کو مینج کرنے وکٹیمائز کرنے اور بدترین انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ کوئی آدمی اگر کسی ٹاک شو کے اوپر آت کر دینا تو اگرے دن اس کو نوٹس آ جاتا ہے نیب کا ایسی مسالے موجود ہیں تو یہ جو بات یہ کر رہے ہیں بلکل ان کو وہاں زیراعظم ہاؤس میں ان کو کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ سرگم ہوتی ہوگی تو وہیں پھر آکے آپ کو پتہ ہی وہ پھر بات سے بات تو جوڑ لیتے ہیں اور میڈیا ہیڈ لائنز بنانے کا ان کا بڑا پرانا ایکسپیرنس ہے تو وہ جو بات کرتے ہیں وہاں سے کوئی تھوڑی بہت سن لی کوئی تھوڑی بہت بنا لی تو یقیناً نیب کو یہ اپوزیشن کی تحریک کو اپوزیشن کو دبانے کے لیے پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور اب یک سبتمبر کے بعد جب اپوزیشن جو ہے وہ ایک احتجاج کے مورڈ میں جا رہی ہے تو یقیناً یہ نیب کو جو ہے وہ اس کا بہت پوری طرح سے اپوزیشن کے خلاف استعمال کریں گے نظامی صاحب جی نظامی صاحب خرابی صحت کی بنا پر وہ اکثر اوقات میٹنز بھی سکپ کر جاتے ہیں یعنی وہ لیڈر نہیں ہیں جو مومنٹ کو لیڈ کر سکیں یہ نظر نہیں آتا مجھے کم سکم نہیں دیکھیں اگر ان کو ایسا کوئی پرابلم ہوا تو وہ اپنی ہی جماعت میں سے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ سوم سکتے ہیں اور صحت کی خرابی یا بیماری جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ کام رکھتے نہیں ہیں اور باقی اپنی اپنی اسیسمنٹ ہے ہماری یہ اسیسمنٹ ہے یا بہت سارے اپوزیشن کے جو قائدین ہیں ان کی اسیسمنٹ ہے کہ ہمیں صرف انیشیئٹ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جس طرح سے انہوں نے لوگوں میں مہنگائی بے روزگاری ادم تحفظ اور ایکانومی کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے جو حالات اس حکومت نے خود پیدا کر دیا ہیں ان حالات میں یہ معاملہ کے لوگ باہر نکلے اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں اور اپنے حقوق کو مروائیں اس کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ بڑی جدوجہد کی یا کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میند کی ضرورت نہیں ہوگی یہ میند دو سال میں حکومت نے کافی کر دی ہے ٹھیک رانا صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کچھ دیگر معاملات بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے نظامی صاحب بریک سے پہلے رانا صاحب سے بات ہو رہی تھی اور رانا صاحب نے ایک بات کی کہ دو تین ہفتوں میں مولانا صاحب بتا دیں گے حکومت کو لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا تو آپ سے تحریر مانگ رہے ہیں کہ پہلے مرسط ریٹن ایگریمنٹ کریں اتنی بہتباری ہے مولانا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی درمیان وہ بات گول کر گئے کہ وہ علامیہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن یہ حقیقت تو ہے کہ مولانا اب ان پر یقین نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر مولانا کوئی تحریر مانگ رہے ہیں تو اس تحریر میں کیا ہوگا دیکھیں یہ جو تحریریں آپ نے دیکھی لیا کہ ابھی مہین و آشریف کی واپسی کو معاملہ بھی تحریروں کی نظر ہوا ہوئے تو تحریروں میں بہت سارے ہوتی ہیں چیزیں جن کو اور طریقے سیٹرپریٹ بھی کی جا سکتا ہے تو اگر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اب پہلے کے معاملے میں آپوزیشن اپنی جو ڈسیونٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے ہی کوشش کر رہی ہے اور یہ بھی نئی بات ہے کہ میاں و آشریف اس میں انٹروین کر لیکن یہ کہنا رہا صاحب کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی ہیں لوگوں کا سلاب جو ہے وہ مٹ پڑے گا یہ اس پر ذرا بھی مجھے تحفظ ہے کہ لوگ جو پہلے پسے ہوئے مہنگائی میں بے مردگاری میں وہ شڑکوں پر آ جائیں ایک دم اور جو رئی صحیح کا سرہ وہ بھی پوری ہو جائے گی دوسرا نظامی صاحب یہ نون لیگ پیپلز پارٹی جس طرح رانہ صاحب نے ایک اور بیان دینے کی کوشش کی کہ ایسی مہادرائی ہو سکتی ہے اتنی شدید کے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا یہ کیا صرف اپنے لوگوں کو ایک چارج کر رہے ہیں سیاسی شرلی اس کو کہہ لیں حقیقت تو اس میں پچھلے دو سالوں میں جو ہم نے دیکھا وہ نظر تو نہیں آتی ہے کہ کوئی اتنی جاندار تحریک آ سکتی ہے نہیں تحریک کے بارے تو میں نے خود کہا دیا لیکن جہاں تک سیاسی مہادرائی کا تعلق ہے وہ واقعی جہاں فاسیوں اور اس ٹائپ کے چیزوں پہ آ جائے اور غالب غلوٹ شروع ہو جائے باقاعدہ اور وہ بھی زیادہ حکمران طبقے کی بسے اور اس کے لیے حکمرانوں کی طرف سے دیکھا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن بھی اب ان سے مور اوور کرنے کی کوشش کریں لیکن دیکھیں جس طرح شیخ رشید ہیں وہ تنس کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ وہ سیاسی زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس طرحوں کی مہتنی کرتے ہیں جس طرح کہ بعض یہ جو گرم خون ہیں یہ محول کو خراب کر رہے ہیں اور اس کو یقیناً ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نظامی صاحب آپ نے شیخ صاحب کا ذکر کی ہے رانہ صاحب نے بڑے کھل کے نیپ پہ اپنے تحفظات کی بات کی شیخ صاحب کی ایک بات تو شاید ٹھیک لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کے انگوٹھے لگوالیں نیپ کو ختم کر دیں انڈر دہ کرٹن یہی ہے مطالبہ ون لائنر نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے اچھا یہ یہ تھوڑی سی آہ تجاہلِ حرفانہ والی بات ہے آہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ایک ایسا کنسنسس ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جس میں نظر آیا کہ ایک راسدہ بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی ہو رہی ہے ٹرانسفیرنٹ ہو رہی ہے اور انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی تو اور یہ نیپ جو ہے یہ تو ایک آمرِ مطلق مشرف کی بنائی ہوئی ایک عدارہ ہے جس کے اندر عدارہ تو کونگا نہیں میں اس کو جس کے اندر یور گلٹی ایسی آٹ بعد میں آپ ثابت کرتے ہیں پاکستان کے مروزہ جو قانون ہے اس کے بلکل برخلاف ہے یہ نظام صاحب آپ نے اکراس دی بورٹ کی بات کی ہے ڈی جی نیب لاہور جو ہیں ان کی جانب سے چیرمن نیب کو بریفنگ دی گئی ہے چیرمن نیب نے اس موقع پہ عثمان بزدار خسرو بختیار ان کے بھائی علیم خان سبتین خان ان لوگوں کے خلاف جو انکوائریز ہیں ان کو جلدی مکمل کرنے کا کہا ہے حکم دیا ہے اور اگر یہ ایک بیلنس تو ہو رہا ہے کہ جو اکراس دا بورڈ ہے شاید اس طرف بھی اب وہ آ رہے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریفرنس آ جاتا ہے نیب عثمان بزدار صاحب کے خلاف ریفرنس لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کیا عثمان بزدار جو پی ٹی آئے کے بہت سے وزراء کی ایک روایت رہی ہے کہ اپنی کرسی سے اپنے عدے سے سبق دوش ہو جائیں گے اور اپنے اوپر جو الزامات ہیں ان کا سامنا کریں گے یا وزرعالہ رہتے ہوئے وہ یہ سارا کچھ فیس کرتے رہیں گے دیکھیں یہ مشکل ہو جائے گا رہنا ان کے لیے آپ کے پاس وہ حکمران جماعت کے علیم خان جو سینئر منسٹر تھے بلکہ یہاں تک کہا تھا تھا کہ وہ چیف منسٹر انڈریٹنگ ہے جی آہ تو ان کو فارق کر دیا گیا وزارت سے خود میاں نواز شریف فارق ہو گئے آہ جب ان کو پر الزامات جو ہے عدالت نے ان کو آہ کنوکٹ بھی کیا اور واقعی جیزیں بھی ہوئیں تو اس صورت میں بزدار صاحب کا رہنا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ بڑا یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہائپو تھرٹیکل سی بات ہے آپ کی یہ ایک ویسٹن ہے ایسا ہوگا نہیں میرا نہیں خیال کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ بزدار صاحب کے خلاف ریشنس کر دیا جائے ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر بہت ہی آہ طاقتور خیابہ برای طاقتیں بزدار صاحب کو فارق کرنے کے پوچھے پڑی ہوئے ہیں ابھی تو پرائی منسٹر نے ان کی مطافت میں بھی ایک بیان دیا ریشکلی تو مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہائپو تھرٹیکل سا کوئسٹن ہے ہوگا نہیں اسے ٹھیک ہے اچھا نظام صاحب جو نا اہلی کی بات اسلامباد سے ہو رہی ہے مطلب شیخ رشید بھی کر رہے ہیں کچھ اور وزیر بھی کر رہے ہیں ایون فیضل حسن چوہان بھی کر رہے ہیں کیا واقعی کوئی بڑی سیاسی شخصیت نا اہل ہونے جا رہی ہے وہ بڑی سخصیت تو پھر ایک ہی ہے جت کا نام بھی لیا گیا شہباز شریف صاحب تو ایک طرف تو شہباز شریف صاحب کے خلاف جو منی لانڈرنگ اور ان کی فیملی کے خلاف صاحب زادوں کے خلاف جو کیسز ہیں اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں پھر تو یقیناً ایسے ہی ہوگا جیسے کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نظام صاحب اگر شہباز شریف بھی نا اہل ہو جاتے ہیں تو پھر شریف فیملی کو ایکسکلوڈ سمجھا جائے پاکستان کی سیاست سے نہیں ہے یہ یہ ایسے لوگ جو ہیں نا وہ ایکزیکٹیو آٹر سے سیاست سے فراقت نہیں باتے آپ خود نواز شریف کی مثال دے رہے ہیں وہ نا اہل بھی ہیں دائمی طور پر نا اہل ہیں لیکن ان کی ایک دو ٹیلی فون کالوں سے ایک رتعاش آگیا سیاست میں ایک حضیانی کیفیت آ رہی ہو گئی ہے مزر آقے پر تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ سیاست کے اپنے ڈینامکس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوگا تو مریم آ جائیں گی ٹھیک ہے نا جے تو اس طرح اب دیکھیں آپ بٹو اور فیملی کی مثال دیں شاید بعض لوگ مجھ سے طباق نہ کریں لیکن کیا بٹو کی پانسی سے بٹو کی لیگزی ختم ہو گی ان کے بیٹی آگئی بیٹوں کو تو پہلے عبارک کر دیا گیا تھا ان کی بیٹی کی حیادت کے بعد ان کے نواسے آگئے زرداری صاحب جو آگئے جو الیکشن جیتا ہوں نے زرداری صاحب نے اور اب آپ دیکھیں بلاول وٹو زرداری جو ہیں وہ بیدان میں آگئے تو یہ اس قسم کی چیزوں سے دنیا میں کئی مثالیں ہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جی جی فلیپینز کی ایکوینوں کو دیکھ لیں کوری ایکوینوں جب وکیلو آیا جناب اتنی سے اس کو جہاز سے نکلتے ہی قتل کر دیا گیا اس کے بعد کوری ایکوینوں آگئی اگرکہ وہ شونڈ لپ ثابت ہوا لیکن کوئی نہ کوئی رستہ سیاست میں نکل آتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا نظامی صاحب آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کیا ہے اب جو وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ کی اثر نو تحقیقات ہوں گی یہ تحقیقات کس سے ہوں گی پوچھ کچھ کیا عثمان بزدار صاحب سے ہوگی یا اسمین راشد صاحبہ سے ہوگی ڈاکٹر سے ہوگی کیونکہ حکومت تو پی ٹی آئی کی ہی ہے اور یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ انہی کے وزیروں انہی کے افسران کے نیچے ہیں دیکھیں جب تحقیقات ہوئی ہے جو جو ڈاکٹر اس میں شامل تھے اس میں باز تو عمران خان صاحب سے محتمی تھے خصوصی تھے اور یہ ساری تحقیقات ہو چکی ہوئی ہے جب مہین نواز شریف چلے گئے اور وہاں جا کے ان کے پلیٹریٹس میں وہ ٹھیک ہو گئے اچانک تو بڑی سخت تحقیقات ہوئی یہاں پہ ہیں جو جو اس میں میڈیکل وورڈ میں تھے باز ان کے جو بینک اکاونٹ ہے وہ بھی پھرولے گئے کیا کیا نہیں ہوا کچھ نہیں نکلا اب یاسبین راشد صاحبہ جو ہیں وہ تو ان کی اپنی وزیر سیت تھی وہ صوبائی وہ آج بھی کہتی ہیں کہ نواز شریف خاصے میں مار تھے اگرچہ انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف جو گھرٹی دی تھی اس کے چھیک اچھا نظام صاحب یہ تو معاملہ اپنی جگہ کچھ سندھ کی بھی بات کر لیتے ہیں رین امرجنسی ہے نوے سالہ ریکارڈ جو بارشوں کا ہے کراچی میں وہ ٹوٹا ہے اور کراچی بیشتر بہت بڑا حصہ کراچی کا وہ ڈوبا رہا وہاں پہ پاک فوج بھی ہے ان ڈی ایم اے بھی ہے سندھ حکومت بھی ہے جو مقام ایڈمسٹریشن ہے وہ بھی لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے نظام صاحب کے جو اب سے دو چار دن پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی تھی جس میں سندھ کی نمائندگی بھی تھی ایم کی ایم کی نمائندگی بھی تھی اس کمیٹی نے مل جل کے معاملات کو دیکھنا تھا اور معاملات دیکھنے کے بعد ان کو کوئی حل بھی تلاش کرنا تھا ایک روڈ میپ بزا کرنا تھا اس کمیٹی نے لیکن آج ہم نے دیکھا جو بلخصوص سندھ حکومت کے وزیر ہیں وہ وفاق پہ اسی طرح کی بیشنگ کر رہے ہیں جو وفاق وزیر ہیں وہ نہ صرف کراچی پہ بلکہ اندرون سندھ کے معاملات کو بھی لے کے نظامی صاحب وہ اس طرح کے ایک دوسرے کو بیشنگ کا سلسلہ جاری ہے مثال کے طور پہ علی زیدی صاحب نے آج کہا کہ کراچی تو نظر آ جاتا ہے اندرون سندھ میں میڈیا کی ویسی پینیٹریشن نہیں ہے وہ نظر نہیں آتا اور ہم وہاں بھی جائیں گے وہاں لوگوں کا کیا حال ہوگا تو یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی نظامی صاحب کراچی کے مسائل کے حل کے لیے یہ تو پھر سے وہ محاضرائی پہ چلنے کے لیے یہ کیا مدعویٰ کرے گی کراچی والوں کے دکھ کا لیکن علی زیدی صاحب نے جو بات کہی ہے نا وہ ٹھیک ہے ایمیلے ہیں ان کو ورسندھ سے وہ باقی سندھ کی بات کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہ کراچی سے وٹ لکے ہیں ان کی قلیدی ذمہ داری ہے کہ پہلے کراچی میں جو تباہی بچی اس کو تو ٹھیک کریں کوئی اس کے بارے میں کوئی جو فانڈ ریزنگ ہے پلیننگ ہے جو سندھ حکومت سے کارڈنیشن ہے یہ سارا کچھ نو کرنا چاہیے افسوس تک بات یہی ہے کہ ہم کراچی کو ایک بیان بازی کا کہ بازو چلا کے تو ہم آجتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی بازی اب یہ ہونا چاہیے یہ اس رویہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ اگر سندھ حکومت کی نائلی یا نالائکی ہے اس کو افسوس کریں لیکن کراچی پہ کریں کراچی جو ہے یہ متقاضی ہے بڑے شورٹ ٹرم کے علاوہ میڈیم ٹرن اور لانگ ٹرم پلیننگ کا جس کا یہ اکثر فقدان نظر آتا ہے اس وقت نظام صاحب ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کو لوگ شاید ڈسکس نہیں کر رہے آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ کسی میں طاقت نہیں وہ کراچی کو سندھ سے علاہدہ کر سکے اچھا پھر وہاں کراچی کے جو سیاستدان ہیں وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ علاہدہ صوبہ بنا دیا جائے کراچی کو سندھ سے علاہدہ کر دیا جائے یہ یہ ڈیبیٹ کیا کراچی کو سندھ سے علاہدہ کر دینا یہ مسئلے کا حل ہے اور یہ کتنا حساس معاملہ ہے جو سیاست کی بہنٹ چڑھ رہا ہے یار یہ دیکھیں اس کی جو سب سے سیریس اٹیمٹ تھی وہ تو الطاہم حسین کی تھی جناپور والی یہ ایک پڈورال باکس کھولنے والی بات ہے یہ جو اگر وزیر اسی بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال میں نے دیکھا نہیں کوئی بیانہ ہوا ہوگا ضرور تو مطلب ہے کہ یہ کچھ سوچ سمجھ کے کوئی عقل کا تھوڑا استعمال کر کے ہمیں بات کر رہے چاہیے کہ یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں جناپور کی کراکی کا علاقہ صوبہ بنانے کی ہمیشہ ناکام رہی ہیں کل کلاں کو پیپل سوارٹی آپوزیشن میں ہو تو وہ صندوق دیش کا نعرہ لگا دیں یہ تو کوئی میرے خلال سے قومی مفاد میں ہے قومی اپنیتی کے لئے کوئی ٹھیک نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے نظام سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی فیصلہ بھی اجازت دیجئے